جی ڈاکٹر تاریخ مصطفیٰ صاحب اب آپ فرمائیے اب پاکستان آپ آگئے پریکٹیکل گراؤنڈ میں بہت زیادہ امیدیں وابستہ کی گئی ہوں گی آپ سے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کیا تھی کتنے بڑے بڑے چیلنجز تھے چیلنجز تو جی بہت تھے کیونکہ ٹارگٹ یہ تھا کہ یہ بات ہو رہی ہے جون سیپٹیمبر سکسٹی ون کی یہ جو میں کہہ رہا ہوں میٹنگ اور ٹارگٹ یہ تھا کہ اگلے مونسون سے پہلے کیونکہ مونسون کلاوڈز کراچی میں آپ کو پتا ہے تقریباً جون کے پہلے ہفتے میں آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس سے پہلے رینج بھی بنانی ہے اور ٹریننگ بھی دینی ہے ٹیم بھی اکٹھی کرنی ہے اور ایکوپمنٹ بھی خریدہ یہ سارا کام کرنا تھا اور آپ لیٹ کر رہے تھے میں اب جی بلکل میں نے سب سے پہلا کام تھا کہ بندے اکٹھے کی جائیں لکی لی سلیم محمود جو میرے ایک لحاظ سے ڈیپٹی تھے اور الیکٹرونکس کا سپیشلس تھا وہ بھی ہو کرے تو اس کو میں نے راضی کیا کہ اب ایٹومک انرجی کمیشن میں سے ہم نیوکلیر چھوڑ کے سپیس کی طرف آ جاتے ہیں اور ایک میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مل گئے رحمت اللہ صاحب اور دو اور بندے اٹومک انرجی کمیشن سے ہی ایک فاروقی اور ایک سکندر زمان جو بعد میں سپارکو کے چیرمن بھی بنے تو یہ ہماری پانچ میمبر ٹیم تھی جو ہم اگلے ہی ہفتے ہم شفٹ کر کے والپس آئیلنڈ کی رینج بھی چلے گئے اور وہاں ہم نے راکٹ کے مطلب سیکھنا شروع کیا کہ اس میں کیا سیکریٹس اور کیا سپیشیلٹیز ہوتی ہیں ساتھ ہی پریزیڈنٹ ایوب نے کہا کہ آپ کو اگر رینج چاہیے تو ہماری آرمی کی ایک رینج ہے کراچی کے قریب سونمیانی میں تو اس کو دیکھ لیں تو وہ بڑا ہمارے کام آئی کیونکہ عام طور پر تو رینج کو تلاش کرنے میں ہی شہ مہینے لگ جاتے ہیں اس کی بھی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور پھر فوج آپ جانتے ہیں آسانی سے کسی کو اپنے علاقے میں نہیں آنے دیتی لیکن جب ایوب صاحب نے کہہ دیا تو پھر تو یہ ساری چیزیں آسان ہو گئیں ہمارے لیے ازاری کے نیشنل انٹرسٹ میں تھا نا سارا کا سارا پروجیکٹی نیشنل انٹرسٹ میں تھا بلکل جی جی لیکن یہی بات ہے نا کہ اس سے ہمیں یعنی اتفاق سے یہ سارے فیکٹرز مل گئے اور ہم بہت تیزی سے موف کر پائے اتنا کہ امریکن بھی آران تھے ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ چیز ہو سکے گی اب پوزیشن سنمیانی میں جہاں آرمی کی رینج تو تھی لیکن ہمیں اپنی راکٹ رینج الہدہ بنانی تھی اور وہ اپریل اور مائی اور جون کے اندر جتنی تپش ہے وہاں تپ تھی آپ دوب کے اندر کام نہیں کر سکتے اور یہ سارا کام ہماری ٹیم نے کیا ہمارا معمول تھا فجر کے وقت اس سے بھی پہلے اٹھائے اور بارہ بجے تک گیارہ بارہ بجے تک کام کیا پھر جا کے سو گئے پھر چار بجے واپس آ گئے یعنی کوئی وقت کا احساس نہیں تھا ایک دھن تھی کہ بھئی یہ کام کرنا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ ہو گیا اب یہ سکسسفلی جب پروجیکٹ لانچ کیا آپ نے اس کے بعد کتنی اس کی پذیرائی ملک کے اندر انٹرنیشنلی ریکنیشن کس طریقے سے اس کو ریکنیز کیا گیا اور جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ خود امریکنز کو بھی امید نہیں تھی وہاں سے کیا پھر رہا سر بالکل انہوں نے بہت سا راہا اس بات کو ان کو وقت کے اوپر ڈیٹا مل گیا جس کی ان کو اشد ضرورت تھی اور یہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ ساری ڈیویلپنگ دنیا میں انکلوڈنگ انڈیا برزیل ارجن ٹائنا ان ممالک میں ایسی رینج کو ہی نہیں تھی اس وقت ہاللینڈ والوں نے بھی ایک امریکہ کی مدد سے کوشش کی تھی گیانہ میں لیکن ان کا ان کی پہلی لانچ فیل ہو گئی تھی سو مطلب یہ ایک چیلنجنگ ڈاس تھا اور بس اللہ کا فضل رہا جی لیکن بڑا سگنیفیکنس تھا سر اپولو کے مشن کے لیے بہت سگنیفیکنس تھا اس کی بہت بڑی اہمیت تھی اس کی ہاں جی ہاں بہت سگنیفیکنس میں اس لیے نہیں کہوں گا مطلب وہ تو بہت بڑا پروگرام تھا جی لیکن اس کو وقت کے اوپر یعنی جب یہ انفرمیشن مل گئی تو وہ پھر اپنے وقت کے اوپر آگے جا سکا ٹھیک اچھا اب آپ نے پروفیسر عبدالسلام صاحب کے ساتھ بھی کام کیا پھر ڈاکٹر آئیے چسمانی صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور فرانس سے راکٹ ٹیکنالوجی حاصل کی اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کیا یہ تجربہ رہا کیسا آپ کا بلکل جی میں اس میں کہوں گا کہ اگر اس سے پیشتر اٹومک انرجی کمیشن اگزیسٹ نہ کرتا ہوتا اور اس کا سٹاف نہ ہوتا اور خاص طور پر ڈاکٹر عثمانی جیسا ڈائنیمک چیئر میں نہ ہوتا تو ان کی سرپرستی کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے انہوں نے اور سلام صاحب نے جن کی کے آپس میں بڑی اچھی بنتی تھی ان کو ہم عثمانی سلام برادران کہتے تھے اس کی وجہ سے بڑا اچھا کام ہوا سلام صاحب کا انٹرنیشنل نام تھا اور عثمانی صاحب کی اورگنیزیشن تھی اور آلریڈی ہم لوگ اس اٹومک انرجی یہ دراصل سپارکو تو اگزیسٹ نہیں کرتا تھا وہ تو باپ کی بات ہے یہ کام تو سارا اٹومک انرجی کی ٹیم نے کیا تھا ہم ہمارے لیے یہ دو اورگنیزیشن نہیں تھی اس طرح عثمانی سلام برادران تھے اسی طرح سپارکو اور اٹومک انرجی ایک لحاظ سے ایک ہی اورگنیزیشن ہے سو سارے چیلنجز اس وجہ سے پورے ہوئے اور دوسرا کوئی ملک بھی اس طرح اتنی جلدی کام نہیں کر پایا